موسیقی موسیقی ویلکم بیک فرنڈز میں ادان عباس اے ایس گروپس کی جانب سے ایک بار پھر سے کورل را کا خوبصورت سیکس پیریمنٹ لیے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں فرنڈز آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے لازم ٹائم اڈاب الیسٹیٹر کی پہلی کلاس کی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اور اگر آپ الیسٹیٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں بہت کچھ ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے اڈاب الیسٹیٹر کے بارے میں تو میں اور بھی ساتھ ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ لوگوں کے لیے تو یہ آپ کا کورس انشاءاللہ بہت جلدی میں آپ کو کمپلیٹ کروا دوں گا تو جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کورل ڈرا کا کورل ڈرا کے جو ٹیٹوریل چل رہے ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے اسی سیریل میں آج میں آپ کے لیے ایک بہترین جسے میں کہوں گا کہ بیسٹ ٹیٹوریل میرے حساب سے آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ کیا کیا ٹریس کر سکتے ہو کورل ڈرا میں تو میں اس بارے میں مجھے بہت سارے آپ لوگوں کے کمنٹس وغیرہ آئے کہ ہم کس طرح ایمیج کو ٹریس کر سکتے ہیں فلاور ڈیزائن کو لوگوں وغیرہ کو کس طرح ٹریس کر سکتے ہیں تو میں آج کمپلیٹ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ سب چیزیں آرام سے کس طرح کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جب بھی میں نے کچھ کارٹون وغیرہ یہاں پہ سرچ کر کے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ نے کوئی چیز ٹریس کرنی ہے تو سیمپل آپ نے اسے دیکھنا ہے جس پکچر میں ہوئے ہوں وہ آپ نے دونڈنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سالیڈ کلر یوز ہوئے ہیں تو میں یہاں سے اسے سیو ایمیج کر دوں گا ٹھیک ہے میں یہاں سے اسے سیو کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور میں نے کچھ یہ ایک پکچر میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اور اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو یہ پکچر بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ یہ تقریباً ٹارٹون میں جتنی بھی پکچر آتی ہیں اس میں سالیڈ کلر یوز ہوئے ہوتے ہیں تو آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں اور خوبصورت خوبصورت سے ڈیزائن اور بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سیمپل ہم ابھی کورل میں جائیں گے میں نے کچھ ایمیج دونڈوڈ کر کے رکھی بھی ہوئی ہیں یہ میں نے گوگل سے ہی نکالی ہے اور لائیو اس لئے میں آپ یہ بھی دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اسے دونڈوڈ کیا اس لئے لائیو کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہ پکچر یوز کرتے ہیں جو کہ خاص اسی کے لئے بنی ہوتی ہیں تو آپ کوئی بھی پکچر اٹھا سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اور اسے ٹریس کر سکتے ہیں بٹھوڑی سی محنت ہوتی ہے جو بھی آپ کو میں بتاؤں گا اس وے سے آپ آرام سے ہر چیز کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی آپ ٹریس کر سکتے ہیں کوئی اس میں مشکل نہیں ہے جو آج میں وے بتاؤں گا آپ یہ تقریباً ہر پکچر کو ٹریس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک کارٹون سے یہاں سے شروع کرتے ہیں جو ہماری بیس تک کلر میں جب ہم کسی چیز کو ٹریس کرتے ہیں تو دو وے ہیں ٹریس کرنے کی ٹھیک ہے جو مین ہے ٹھیک ہے ہم اس پہ رائیٹ کلک کریں گے کوئیٹ کلک کریں گے کوئیٹ کلک کریں گے کوئیٹ کلک کریں گے اس پہ سمپل بس اس میں کچھ ہو نہیں کرنا ہم نے خالی اس آپشن کو سلیٹ کرنا ہے تھوڑا سا یہ ٹائم لگائے گا اس نے یہ مجھے ٹریس کر کے دے دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہو گی آپ کی جے پی جی اور یہ ہو گئی سی ڈی آر فائل یہ یہاں پہ رکھ کے ہم چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا بلکہ ان سب کو چھوٹا کر گئے پیج پہ کام کرتے ہیں تب ہی ٹھیک رہیں گے اچھا یہ نیچے کیا ہے اچھا صحیح ہے ابھی جی یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایمیج ہے اور یہ آپ کی ٹریس کی ہوئی پکچر ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ اسے چیک کریں ابھی ہم اس پہ تھوڑا سا ورک کریں گے یہ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ شیڈو یوز ہوا ہوا تھا ٹھیک ہے وائٹ کلر کا تو یہاں پہ اس نے یہ کلر خراب کر دیا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ٹھیک اس طرح کریں گے اپنی ایمیج کا رزلٹ اس طرح بنائیں گے تو یہ تھوڑی سی دیکھنے والی چیز ہے آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے ہر چیز آسان نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ کو وہ اسے آسان بنانا پڑتا ہے تو سیمپل جو ٹریس ہوا ہوا ہے اس نے آپ نے یہ دیکھیں یہ کچھ چیزیں پہلے اس سے اتریں گے آپ نے انہیں ڈلیڈ کرنا ہے تو یہی میری ایمیج ہے اس وقت ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جو چیز خراب ہوئی ہے وہ ہی سے شروع کریں گے سیمپل پہلے دیکھیں گے کہ اس نے کتنے ہمارے پاس نوڈ بنا دی ہیں کیا کیا چیز ہمیں سیٹنگ کرنی بڑھے گی تو یہ دیکھیں بہت سارے یہ چیزیں اس نے الگ الگ کر دی ہمیں ان کو سیٹ کرنا بڑھے گا تو سیمپل میں اس کو پہلے پک کروں گا اور پھر یہ سیکنڈ والے کو پک کروں گا ٹھیک ہے ان دونوں کو سلٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں تو اوبجیکٹ یہاں پہ میں نے سلٹ کر دیئے ہیں ان دونوں کو سلٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے کمبائن کر دیں گے انہیں تو یہ یہاں تک یہ دیکھیں ایک ہو چکے ہیں اس وقت ابھی ہم یہ والا لیئر اور اس لیئر کو جس کو ابھی ہم نے کمبائن کیا ہے ان دونوں کو سلٹ کریں گے اور یہاں سے پھر کمبائن یہ کمپلیٹ ابھی ہمارے پاس یہ تین چار چیزیں رہتی ہیں ہم انہیں دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ہوں گی اچھا اس کو دیکھنا ہے اور پھر اس کو اچھا یہ سلٹ کرتے ہیں ہم اور پھر یہ یہ دونوں سلٹ ہو گئے یہ والا اور یہ والا یہاں سے ہم انہیں کمبائن کر دیں گے ٹھیک ہو گیا ابھی دیکھیں گے کہ اس میں کون کونسی چیز device miss ہے اچھا یہ کس نیکش رہا دیا ہوا ہے اسے میں دلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اسے میں دلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ بھی ہمیں ضرورت ہے اس کو اور ان دونوں کو ہمیں پھر کمبائن کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم سمپل کلر اس میں کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ جو چیز ہے آوٹلائن کلر اور یہ والا ان کو ہم نے دونوں کو سلٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے دونوں کو سلٹ کر لیا اور یہاں سے ان کو بھی کمبائن کر دیں گے تو shift page down اسے میں پریس کروں گا shift page down تو اس میں آپ کلر کون سا use ہوا ہوا تھا یہ سیم بلیک تب ابھیSí وہ دونوں کمبائن ہوگئے تھے ابھی یہ والا حصہ ہمارا رہتا ہے ہم ان دونوں کو سلٹ کریں گے اس والے کو اور اس والے کو اور یہاں سے کمبائن کر دیں گے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہمارا اور یہاں سے ہم دیکھیں گے یہ اور یہ ان دونوں کو سلٹ کریں گے اور پھر اس کو سلٹ کریں گے اور پھر اس سے کمبائن میں آپ کو جہاں جہاں نوٹ ٹوٹے ہوئے دیکھیں گے آپ انہیں کمبائن کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس کو سلٹ کریں گے یہ میں اسے یالو کرتا ہوں تو آپ کو سمجھے جائے یہ ٹھیک ہے اور ان دونوں کو پھر سے بلاک 몰�ائم کر دینا ہے یہاں پہ ہمارا ان دونوں کو س پری kırد کریں گے آپ کا یہ تقریبا ہے یہ ہمارا بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ٹھیک ہے ہم یہ دیکھیں اس میں کچھ سکتاً کچھ نہیں ہم نے کیا بس ان کو کمپائم اس نے dumped之 Bowl کیا اس نے trace کیا تو اسے اقراب گئے یہ دیکھیں یہ ایکسٹرا ہے اسے ڈلیٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا بالکل سیم تو سیم گریڈی ہو چکا ہے اس وقت آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ایمیج ہے اور یہ سی ڈی آر فائل ہے اسے آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ گرونڈ کا کلر لگا کے آپ اسے یہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی ایکسٹرا ٹھیک ہے نیچے تو اب انہیں ڈلیٹ کر دیں ان کی پرشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ابھی آپ کے پاس یہ بہت سارے نو موٹس کے بن چکے ہیں یہ دیکھیں آپ اسے سب چیزیں الگ الگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ٹریس کا پہلا سٹیپ تھا جو ہم کلر کے لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں ہمارے پاس یہ جی ہم ایمیج کو لائن آرٹ کس طرح بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے اس کو لائن آرٹ پہ کلک کریں گے سیمپل رائٹ کلک کر کے اچھا جی اوکی پرش کر دیا اوکی پرش کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس یہاں پہ انگروپ کا آپشن آئے گا ہم انگروپ پریں گے اسے اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا اور اس کو بھی جہاں پہ جتنی بھی چیزیں تھیں ہم نے وہاں پہ انہیں ڈیلیٹ کا آپشن بٹن پریس کر کے انہیں ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ سیمپل ہمارے پاس ایک ویکٹر بن گیا ایمیج سے ویکٹر ہم نے تیار کر لیا ہے ابھی یہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایمیج سے ہم نے ویکٹر ایک خوبصورت سا تیار کر لیا سیکنڈ بھی یہ تھی یہ بھی ہم سائٹ پر کر لیتے ہیں ابھی ہم نے ایک پلاور کو ٹریس کرنا ہے تو ہم نے وہ کیا کرنا ہے جی وہ بھی ہم نے رائٹ کلک کرنا ہے سیمپل لائن آرٹ یوز کرنا ہے کیونکہ اس میں کیوک ٹریس وغیرہ بھی یوز ہوتے ہیں بھٹ آپ کیوک ٹریس چلیں یوز کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ کیوک ٹریس و لائن آرٹ میں یہی فرق ہے کوئی اتنا خاص نہیں ہے جب آپ کی رائٹنگ وغیرہ زیادہ ہو تو یہ جس طرح ہم نے اسے کیا تھا اس یہاں پہ کیوک ٹریس کریں گے تب بھی چل جائے گا تقریباً دونوں سے ہم ہی ہیں تو بہت کم ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہمیں یہ کرنا پڑتے ہیں لیکن میں یہاں پہ پھر ٹریس یوز کروں گا تو یہ دیکھیں ابھی یہ میرے پاس ٹھیک ہے اس میں ہم کلر دے سکتے ہیں اسے سب سے پہلے انگروپ کرنا ہے یہاں سے کیونکہ یہاں پہ ایک نیچے لیئر ہوگا اسے ہم ڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اسے کلر دے دیں گے اور جو بڑھتے ہیں انہیں ریڈ کلر دے دیں گے یہ اس طرح سے کچھ ہم یہ انہیں بنا سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے اس کو آپ گرین یا ریڈ وغیرہ جو بھی کلر دینا چاہتے ہیں اچھا تو اب کیا ہے کہ یہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کی ایمیج اوریجنل اور یہ دونوں ہم نے ایزی طریقے سے ٹریس کر لیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اب یہاں سے گوگل سے کوئی بھی فلاور ڈیزین کوئی بھی لے کے یہ میں آپ کے سامنے لائیو ابھی کروں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے تو میں یہاں سے یہی ایمیج یا تھوڑا سا ریزلٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے میں اسی کو ٹریس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول سیب یہاں سے میں نے اسے سیب کر لیا جا کے میں اسے اوپن نہیں سوری امپورٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یا یہ کیا ہے اچھا جی میں اسے امپورٹ کرتا ہوں یہ آئی ہوئی ہے میں اسے ڈریک کر لیتا ہوں یہاں پہ سمپل یہاں پہ میں جا کے اسے لائن آرٹ یوز کروں گا لائن آرٹ ٹھیک ہے تو یہ اس نے یہاں پہ مجھے اوکے کر دیا میں نے اسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اب اس سمپل طریقے سے میں نے آپ کے سامنے وہاں سے یہ ایمیج ڈاؤنلوڈ کی ہے اور اسے یوز کیا ہے یہاں پہ تو آپ بھی اسے اسی ویسے آپ یہاں سے کچھ بھی ڈاؤنلوڈ کر کے ہاں بس اس کا یہ آپ سب ایزی آپ ٹریس کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں یہ آپ کے ساتھ میں سی لئے ٹپ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کیا چیز آپ ٹریس کریں اس کو بھی آپ ٹریس کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی بلیک جتنا بھی ڈاؤنلوڈ بلیک ہوگا آپ اسے ایزی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں آپ کے لئے بہترہ بھی یہ لوگو ہے ہم یہاں سے کوئی لوگو ٹریس کرنا پڑے ہم یہ فائر والا لوگو ٹریس کریں گے تو ہم نے اسے سیب کر لینا ہے ٹھیک ہے اپنی مرضی کے جگہ اس میں یوز کرنے کے لئے تو ہم کیا کریں گے اسے ایمپورٹ کریں گے یہاں پہ یہاں سے سیمپل ایمپورٹ کرتے ہیں ہم اسے یہ یہاں پہ آ گیا اچھا جی سیمپل ابھی ہم اسے کیا کریں گے ٹھیک ٹریس یہ ہو گیا آن گروپ اور اس میں کلر اپنی مرضی کے یہ دیکھیں کتنا ٹائم لگا نہیں ہے بلکل ایزی طریقے سے ہم نے اسے کریٹ کر لیا بلکل ہی ایزی طریقے سے تو یہ بھی ہمارا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا یہ بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو سیکھنے والی تو میں اسی لئے اس ویڈیو کو لایا آپ لوگوں کے لئے کہ آپ لوگوں کو کوئی بھی ٹریس کے حوالے سے پرابلم نہ آئے اگر آپ کو ویکٹر بغیرہ ڈونلوڈ کرنے ہیں تو آپ میرے ہی چینل میں میں نے ویڈیو میں جائیں گے یہاں پہ جب میرے چینل میں آپ آئیں گے ویڈیو پہ کلک کرنا ہے یہ ہزار ویکٹر میں نے دیئے ہوئے ہیں آپ کو آپ یہاں سے ڈونلوڈ کر کے انہیں یوز کر سکتے ہیں ان میں اگر آپ کو اپنے مطلب کی چیز نہیں مل رہی تو آپ کے پاس یہ بہت ہی اچھی وی ہے آپ یہاں سے ڈونلوڈ کر کے انہیں ٹریس کر سکتے ہیں تو ابھی جو میں نے لائیو ایمیج یہ ڈونلوڈ کی تھی یہ میں آپ کو کہوں گا کہ بہت ہی اچھا پارٹ ہے ہماری ٹریس کا تو میں آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا زیادی ڈیٹیل سے بتانا چاہوں گا لائن آرٹ کرنا ہے اسے آپ نے اچھا جی اس میں اور تو کا بھی سارے ہیں ہم لائن آرٹ میں کلر بھی چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اوپر کلر کا آپشن ہے یہ سیٹنگ کے ساتھ کلر کے آپشن کو کلک کرنا ہے تو دیکھیں اس ایمیج میں جتنے بھی کلر یوز ہوئے ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں گے یہ دیکھیں میں بلیک بے کلک کر رہا ہوں تو یہاں پہ بلیک جگہ پہ لائن آ گئی ہے وائٹس والی چھک ہے تو یہ نہیں بلیک سلیٹ ہے ابھی ریڈ پہ سلیٹ کروں گا تو یہ دیکھیں lend کی جو یہاں پہ وائٹھ لائن آ گئی چھک ہے اور میں اب یہ اس کا موسکا کلر یہ تھوڑا سا ڈ vieر ڈ وائٹس والی پہ کلک کروں گا یہ لائن ہے اس طرح سے آ جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا کلر ریڈ کر دوں کیا کہ میں معجل کرنا ہے اس پہ کلر پہ کلک کریں گے تو یہ وائٹ لائنیں آ جائیں گی وائٹ لائنیں جب آئیں گی تو آپ نے یہاں سے ایڈٹ کے آپشن پر کلک کرنا ہے سمپل اور یہاں سے آپ موڈلز کلر میں جا کے کوئی بھی اپنی مرضی کا ایک کلر سلٹ کر لیں ٹھیک ہے اور میں جلدی کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کا کلر دے دیجئے میں اوکے پریس کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا کلر اس وقت چینج ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کے یہاں پہ ابھی میں یہ کلر سلٹ کر رہا ہوں تو اس میں لائنیں آ چکی ہیں میں اسے نہیں چینج کروں گا میں سارے کلر اسی طرح رہنے دوں گا ہاں یہ کلر ایک گری والا میں چینج کروں گا ٹھیک ہے ایڈٹ کر دوں گا میں اسے اور یہاں سے کلر اپنی مرضی کا دے دیتا ہوں میں کوئی کون سا ولد ہوں چلے میں یہی کلر بھی اپنی مرضی کا دے دیتا ہوں اور اوکے پریس کر دیتا ہوں اور یہاں سے بھی اوکے پریس کر دیا میں نے تو یہ سمپل آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں اس میں کیا تو آپ کے پاس ایمیج کے کلر یہ دیکھیں یہ میں اسی لئے کہہ رہا تھا کہ یہ بہت ہی اچھی وے ہے آپ لوگوں کے لئے آپ اس کو یوز کریں اس طرح سے ٹریس کریں تو دیکھیں آپ کی کوئی اتنی سادہ محنت بھی نہیں لگی اس پہ تو یہ بہت ہی اس کے علیہ سے آپ دیکھیں ریزلٹ بھی آپ کا بہت گناہ زیادہ اچھا بہت گناہ زیادہ اچھا ریزلٹ ہے یہ آپ کے پاس یہ یہاں پہ آپ چیک کر لیں یہ ریزلٹ دیکھیں اور یہ ریزلٹ دیکھیں یہ اریجنل اور یہ دیکھیں آپ نے جو ٹریس کیا جتنا بھی مرضی اور جتنا بھی ایزی طریقے سے آپ کوئی بھی چیز یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اسے ٹریس کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے کھلی وے ہے یہاں سے میں آپ کو کہوں گا کہ بہت سے لوگ آپ سے یہ چیزیں شیئر نہیں کرتے لیکن میں اس لئے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے یہ آتی ہے اور اگر آپ کو بھی آ جائیں تو اس میں فرق نہیں پڑتا علم باٹنے سے بڑھتا ہی ہے تو میں جتنا آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں کو اگر فائدہ ملے گا تو اس سے مجھے خوشی حاصل ہوگی تو جتنا بھی مجھے آتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن یہ والی ٹپ بہت ہی مزے کی تھی مجھے کافی دنوں سے اس کے بارے میں آئیڈیا آ رہا تھا تو آج میرا ٹائم مجھے ملا تو میں نے اسے کمپلیٹ کرنے کی آپ کے لئے دے دیا ہے تو آپ مزید بھی یہاں سے ویکٹر ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور بھی اگر آپ الیسٹیٹر کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو میں اس کا کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے آپ اس پہ مجھے ساتھ چلیں میرے بہت جلد اس کورس کو بھی کمپلیٹ کر کے اس پہ بھی ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے اور خوبصورت خوبصورت سے ڈیزائن بنا کے آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا میں تو وہ بھی آپ جس طرح میں آپ کورل پہ ایزی ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں ایزی طریقے سے اسی طرح الیسٹیٹر کی بھی میں وہ ٹپ آپ کو دوں گا جو کہ بہت ہی ایزی ہیں سو انشاءاللہ ٹپ آپ کو بہت ہی ہیلپول ہوگی آپ کے لئے آپ اپنی فیڈ بیک سے مجھے اگاہ کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ایکسپیریمنٹ میں نئے ٹیٹوریل میں نئے آئیڈیاز کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلیٹر رول میں اللہ حافظ